نمسکار دوستو آج جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں یوریا کے بارے میں کیونکہ کافی کسان بھائیوں کے کمنٹ آتے ہیں کافی کسان بھائی کہتے ہیں کہ ہم اپنی گننے کی فصل میں جس سمیں یوریا کا پریوک ادھک کرتے ہیں تو اس سمیں کیٹوں کی سمبھاونا ادھک ہو جاتی ہے یعنی کہ کیٹ ادھک لگتے ہیں تو یہ بات ان کی بھی صحیح ہے کہ اگر جو ہم اپنی گننے کی فصل میں ادھک یوریا کا پریوک کرتے ہیں تو ہماری گننے کی فصل میں کیٹ ادھک لگتے ہیں کیونکہ یوریا کیا کرتا ہے یوریا جب ہم اپنی گننے کی فصل میں لگاتے ہیں تو یوریا ہماری پتی جو ہوتی ہے یا گننے کی جو پوریا ہوتی ہے یا گننے کی انٹرنوڈ ہوتی ہے اس کو کافی حد تک ملائم کر دیتا ہے ان میں ایک ملائم ہونے کے بعد میں جو ہمارے بورل کیٹ ہوتے ہیں یا ہمارے جو رسچوسک کیٹ ہوتے ہیں وہ آسانی سے اسے بھید لیتے ہیں تو ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گنی کی فصل میں ہمیں یوریا کا پریوک کس ماترہ میں کرنا چاہیے کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کب کب کس کی سا وستہ میں ہمیں جو ہے گنی کی فصل میں یوریا ہم لگا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ہے چینل پر نئے آئے آپ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں کسان بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر ویڈیو کو کر دینا ہے کیونکہ ایسی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم ہمارے گنی کی فصل میں یوریا کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ کس وستہ میں ہمیں لگانی چاہیے دیکھیں کسان بھائیوں جب ہم گنی کی بیجائی کرتے ہیں اس سمیے سے ہی ہمارے گنی کی فصل میں یوریا کی آوستکتہ پڑتی ہے یا تو ہم بیسل ڈوز میں گنی کی گنی کو یوریا کی ماترہ دینی ہو جب ہمیں آوستکتہ پڑتی ہے یا ہم پہلی سی چاہیے دوسری سی چاہیے بھی نیچے ہی یوریا کی ماترہ کو دے دیتے ہیں لیکن کچھ کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ یوریا کی اتنی ادھیک ماترہ بڑھا دیتے ہیں جو اتنی فصل کے لیے آوستک نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یوریا کی ماترہ ادھیک بڑھا دیتے ہیں تو ہمارے گنی کی جو پتیا ہوتی ہیں ان کو وہ بہت ہی ملائم کر دیتا ہے یا انٹر نورڈ یا پوری ملائم ہو جاتی ہے تو ان میں جو ہمارے بھیدک کیٹ ہوتے ہیں وہ آسانی سے اس پہ اٹیک کر لیتے ہیں آسانی سے آکرسیت ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک جارہ تر ہرہ پن بھی جب ہم یوریا لگاتے ہیں نائٹروجن کی ماترہ لگاتے ہیں تو ہرہ پن بھی ایک دم سے آتا ہے تو آکرسیت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یوریا کی ماترہ بالکل نہ لگائیں یوریا ایک ہماری فصل کے لیے گنی کی فصل کے لیے بہت جروری ہے کیونکہ یہ لمبے سمیں تک ہماری فصل ہوتی ہے گنی کی اس کے لیے یوریا بہت جروری ہے کچھ کسان بھائی اب جادہ تر اسپری این پی کے روپ میں یا بھی نینو یوریا جو افکو کا نینو یوریا ہے اس کے روپ میں نائٹروجن کی ماترہ کی پورتی کر رہے ہیں لیکن ان پروڈکٹ سے ہم جو ہے گنی میں نائٹروجن کی ماترہ کو پوری نہیں کر سکتے ہمیں نیچے بھی گنی کی جیسے یوریا ہم جو سرو سے لگا کہہ رہے ہیں اس کے مادیم سے بھی ہمیں اپنی گنی کی فصل میں یوریا دینے کی آوشکتہ پڑتی ہے تو ہم اپنی گنی کی فصل میں یوریا کو کتنی ماترہ میں لگائیں تو میں آپ کو بتا دوں پانچ کلو پر بھیگے کے حساب سے یعنی پچیس کیجی پر اکڑ کے حساب سے اگر جو آپ اپنی گنی کی فصل میں یوریا کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کی فصل میں میں آپ سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی فصل میں کبھی بھی کوئی روگ نہیں آئے گا کبھی بھی کوئی فنگس نہیں لگے گی آپ نے سنا ہوگا پوکا بوئنگ کی جو فنگس آتی ہے وہ جادہ تر یوریا کے پریوک سے آتی ہے جب کسان بھائی جادہ یوریا کا پریوک کر دیتے ہیں اسی وجہ سے وہ فنگس جو ہے ہمارے کھیت میں اٹیک کرتی ہے تو اس لیے اگر جو آپ پانچ کلو پر بھیگے کے حساب سے گنے میں یوریا کی ماترہ لگاتے ہیں تو آپ کے خیت میں کبھی بھی کیٹو کا آکرمن نہیں ہوگا کوئی فنگس کا آٹیک نہیں ہوگا دوسرا کسان بھائی جب ہم اپنی گنے کی فصل میں اسپری کرتے ہیں جیسے ہم این پی کے کا اسپری کرتے ہیں کسی کیٹنا سکھ کے ساتھ ملا کر این پی کے کا اسپری کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم تھوڑی سی اپنا یوریا کی ماترہ کو بڑھا لیں آنی کہ پانسو گرام آپ اس میں یوریا آپ لے سکتے ہیں تو وہ جو کیا ہوگا پانسو لیٹر کی جیسے آپ نے ٹنگ کی لی تو اس میں پانسو گرام یا زیادہ زیادہ ایک کلو یوریا آپ اس میں ملا کر اس کی جو ہے اسپری کر سکتے ہیں فول رسپے کرنے سے اس میں ہماری جو نائٹروجن کی ماترہ ہوگی وہ کافی حد تک بڑھ جائے گی تو اس طریقے سے ہم اپنی گنے کی فصل میں نائٹروجن کی ماترہ کی پورتی کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کسان بھائیو کہ ہم اگر جو اپنی گنے کی فصل میں یوریا کا پریوک کریں تو کیٹ ادھیک ہوں گے اگر جو آپ زیادہ نائٹروجن کی ماترہ کا یوز کر رہے ہیں تو ہماری وہ مٹی کے لیے بھی نقصان دیکھ ہے اور ہماری فصل کے لیے نقصان دیکھ ہے تو ایک نشچیت ماترہ میں نائٹروجن کا پریوک کریں زیادہ ماترہ میں پریوک نہ کریں تو یہ چھوٹی سی جانکارتی کسان بھائیو آپ کو کیسی لگی ہمیں جرور بتائیے گا اور چینل پر نہ آئے ہوں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں جاؤں دھنیوات